بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب مصباح الدین صاحب حیدر آباد ملت فانڈیشن کے صدر بہتری ناش پروگرام ہوا ضرور یہ ویڈیو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو بڑا بناتے ہیں آج جلگاؤں میں جناب مصباح الدین صاحب حیدر آباد سے تشریف لائے تھے اور جناب مصباح الدین صاحب سے ملاقات کرنے کا موقع بھی ملا تقریباً ایک گھنٹہ انہوں نے اکرا ایجوکیشن سوسائٹی اکرا کالج کے سیمینر حال میں تفصیلی گفتگو فرمائی اور تمام سامعین نے بڑے دلچسپی کے ساتھ ان کی گفتگو بھی سنی جناب مصباح الدین صاحب پورے انڈیا میں جناب وہ شخصیت ہے جو پورے انڈیا میں ان کی مہتہتی میں پانچ سو اسکولیں چلتی ہیں اور صرف چلتی ہی نہیں ہے بلکہ اس میں کالیٹی کے ساتھ وہ اپنی اسکولوں کو چلاتے ہیں یو ایس اے سے تعلیم حاصل کی ہے اور وہاں سے آنے کے بعد انڈیا میں جو ایکٹیویٹیز جو کام انہوں نے کی ہے وہ واقعے میں قابل تاریف ہے آج ان کے کام کی ان کی جتنی تاریف کی جائے وہ کم ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی وہ لوگ جو بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں لوگوں کو سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر فیس بوک پر ہر جگہ پر بڑائی جھاڑنا اپنی تاریفیں کرنا یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے یہ بڑے لوگوں کا کام نہیں ہے اور آج مزباہ الدین صاحب سے میں نے یہی سیکھا کہ بڑا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بڑا بناتا ہے دوسروں کی بھلائی کا سوچتا ہے دوسروں کے لیے کام کرتا ہے دوسروں کی ترقی چاہتا ہے وہ آدمی بڑا ہوتا ہے جناب مزباہ الدین صاحب کی جو باتیں تھی وہ قابل تعریف تھی ایک بات انہوں نے کہی کہ کالیٹی کیا چیزیں آپ اگر کسی کو کہیں گے اچھی تعلیم کالیٹی ہے اچھا بیان کالیٹی ہے اچھی بات کالیٹی یہ کالیٹی اس کو نہیں کہتے کالیٹی اس کو بولتے کہ جو آپ بول رہے ہیں اس کو کر رہے ہو یا نہیں اور جو کر رہے ہو اس کو بول رہے ہو یہ کالیٹی ہے اگر آپ صرف بول رہے ہیں بھاشن بازی بیان بازی کر رہے ہیں وہ بات آپ میں موجود نہیں ہے تو پھر یہ کالیٹی نہیں ہے یہ تو فارمیلیٹی ہے یہ تو بڑائی ہے یہ تو گھمڑ ہے یہ تو تکبر ہے جو صرف آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں یہ کالیٹی نہیں ہے آپ کے اندر جو عمل ہے آپ کا جو کام ہے وہ آپ کی زبان پر ہونا چاہیے اور جو آپ کی زبان پر ہے وہ آپ کا کام ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں quality ورنہ ہمارے یہاں پر دیکھو پاسسو اسکولے چلاتے ہیں لیکن ان کی سادگی دیکھ کر میں بڑا متاثر ہوا ان سے اور ایک دم سادہ لباس پہنے ہوئے ہیں میں شکر گزارو ڈاکٹر عبدالکریم سالار صاحب ایکر ایجوکیشن سوسائٹی کا کہ جنہوں نے اتنی بڑی شخصیت ایسی جناب قاضی مزمیل الدین ندوی صاحب جن کے توسط سے جن کے ذریعے سے آج ہم کو مزباؤدین صاحب سے ملنے کا موقع ملا اور وہ دو گھنٹے بڑی مشکل سے جلگاو والوں کو انہوں نے دیے جس میں ٹیچر حضرات پیرنٹس طلبہ طالبات بہت سارے لوگوں کو وہاں پر جوڑا گیا تھا اور ان کی بات قابل تعریف تھی سوہ گھنٹے ایک گھنٹے کی تقریر میں انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا میں نے یہ یہ کیا میں نے اتنا کام کیا میں نے اتنا کام کیا انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو کیسا رہنا چاہیے ورنہ ہمارے آپ پر ہوتا یہ کہ جرہ سے شورت مل جائے ذرا سا پیسہ آ جائے ادارے کھل جائے کوئی چھوٹا موٹا مکتب بھی شروع کر دیں ہمارے لین میں بھی علماء کی لین میں بھی اتنی آج یہ سارے چیزیں موجود ہیں میں 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 نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا میں ایسا کر رہا ہوں میں ایسا کر رہا ہوں بیان ایک طرف اور ان کی تاریف ایک طرف ان کے ساتھ میں رہو ایک گھنٹہ ساتھ میں رہو تو صرف ان کی تاریف سننے کو ملے گی ان کے مکتب کی بات ان کے اسکول کی بات ان کے کالج کی بات ان کے کام کی بات اور اپنے کام کو ہی بڑا کام سمجھتے ہیں دوسرے سب بلکل ٹیم پاس کر رہے ہیں ایسے لوگ جو صرف اپنی تعریف چاہتے ہیں یہ لوگوں سے کسی کو فائدہ نہیں ملتا ہے نہ خود کو ان کو ملتا ہے نہ ان کے ساتھ رہنے والے لوگ کبھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ صرف اپنا فائدہ چاہتے ہیں اور اپنی بڑائی میں اپنے گمان میں اپنی تعریف میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے اور تباہی کے دانے پر یہ لوگ آ کر کھڑوتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی آنکھوں پر ایسی پٹی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ بان دیتا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتا ڈاکٹر عبدالکریم صالح صاحب تو جب ان کی تقریر کا نمبر آیا تو وہ جذبات ہی ہو گئے کہتے کہتے رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ میں سترہ ادارے کا ذمہ دار ہوں میرا پورا منیجمنٹ ہم لوگ کہی جاتے ہیں تو کار سے گھومتے ہیں لیکن آپ پاسسو اسکول چلاتے ہیں اور آج بھی بس سے سفر کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عبدالکریم صالح صاحب رو دیئے تو جناب عبدالدین صاحب کی پوری تقریر بھی آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ ملے گی ضرور سنیں وقت نکال کر سنیں اور اکیلے میں تنہائی میں اس کو سنیں تھوڑا سا اس میں گونجنے والی آواز آئے گی لیکن بہت قیمتی باتیں ہیں بہت اچھی باتیں ہیں اس کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں